اسی بات میں بشتہ فرق صاحبہ سے درخواست کرنا ہاں کہ اواؤن تے باقی کروائی جگہ چلاؤں بہت شکریہ جزوجین صاحب حاضرین ان وقتے کے سے اپنے مکالیاں دا آغاز کریں لیکن آغاز تھی پہلے میں تھوڑا جاپنے مکالا نگار پر آوان ہوئے بتانا چاہنیاں کہ ٹائم ساڑھے کو کم میں مکالے ساڑھے کو بہت زیادن تے انہیں سی بڑے عدبنل ایک گزارش ہے کہ پنج سی لے کے ست منٹ تک لمن اسی زیادہ نہ لمن ساڑھے پہلے مکالا نگارن جناب ڈاکٹر اجاز رائی جو کہ اسلام آباد سے خصوصی طور تے اس کانفرنسز سے تشریف لائیں پی آئی اے سی دو سال پہلے یہ ریٹائر ہوئیں اس سے پہلے یہ یونیورسٹی ٹیچر ہے لہاتے لٹریچر بڑھان دیریں چھبیس کتابہ انہا دیا شائع ہو چکین جڑیاں افسانے نوول تنقید تحقیق تراجم تے مشتملن تے ویو پوائنٹ دے نام تے اے کولم بی اخبار چھاب درین تین سیریلز انہا دیاں ٹی وی سی نشروی ہیں جس سچ کے چودہ کسنا تے مشتمل ایک ہند کو سیریل بھی شامل ہے اب اسی نارٹس کونسل نے انہا دو کتابہ تے بار دیتن انہا دے مقالے دا موضوع ہند کو نصر میں گزارش کرنیا جنب ڈاکٹر اجاز رائی سی کے تشریف لیاون اپنا مقالہ پیش کریں اگرچہ میں صحیح زیادہ نہیں لیکن میں اپنے سچ منٹا جو ساڑھے ترے منٹ کسی اور مستحق دینے سے تیارا بعض وقت محسوس ہوندہ ہے کہ یہ ڈکشنریان جڑی ہیں لغات ہیں یہ بڑے اظہور جیمانی دے دی ہیں اور تسی جو کہنا چاہتے ہیں نہیں کہا پاندے ہیں مثلا میں سیرے تھے ایک مسلش پسائے ہیں کہ میں ہند کو عالمی کانفرنس تینے ہیں انہوں نے مبارک بات دے ہوا مبارک بات بہت چھوٹا لفظ لگ رہے ہیں سمجھ نہیں آرہی میں کہ تشکر کرا اے عالمی کانفرنس اے ہند کو عالمی کانفرنس صرف عالمی کانفرنس نہیں عالمی میاردی کانفرنس ہے ساڑھے ملک اچھ ساڑھے ملک دوبار بہت سارے کانفرنس ہوں دیاں اس نے انٹرنیشنل لکھا ہوں دا ہے عالمی لکھا ہوں دا ہے لیکن او کانفرنس جس نے صدیان تو محرومی اور صدیان تک یاد رکھنے سے گنجائش موجود ہوئے اور بہت وڑی کانفرنس ہوں دیئے اور میں اپنے دلنا امازد کر دے کہ لفظ پورا میری منکنویدی کر دیا میں مبارک بات پیش کرنا کہ ایک بہت وڑی کانفرنس ہوں نے ملکت کی تھی ہے تنظیم تنظیم اور میار دونوں اس دنے سے اپنا دے دوسری کل میں کہنا چاہنا کہ چند سال پہلے تک اتھے نوجوان کام کر دیا ہے ہند کو دے بارے افسانی لکھ دیا ہے شاہری کر دیا ہے اور میرے خیال ہے کہ پوری صدیچ چند کتابانچ آیا ہوئی ہیں پھر ایک کتاب آئی ایک لمحہ مستجابج اس کتاب در نام آیا شہرِ عرضو اور شاید وہ لمحہ قبول ہو گیا خدا دے نظیق وہ شہرِ عرضو جڑا ہے آج ایک کنکریٹ شکلی سیٹ سامنے میں اور امید ہے کہ اسی اسنو انہا نوجوانہ دے نوجوان میں کہہ رہے خاص طورتے ڈاکٹر آوان صاحب انہا نوجوانہ دے تھنچ اے یقینی طورتے اس منظر لے کے چلنگے جڑیا ساڑھا مقاصد اور حضور ہاں کیا بات ہے میں صرف چند جملے پڑھ ساں تاکہ ساڑھے تری منٹ جیز دیتے نو واپس نہ لینے پہنے زبان کی ارتقاء اور نہیں شامل آئے زبان کی ارتقاء کے سفر میں نصر کا ظہور زبان کی بلوغت کا اشاریہ بھی ہے اور ناگزیر تبدیلی کا اعلان نامہ بھی جس طرح انسانی جسم میں روح نما ہونے والی تبدیلیاں ایک عہد کے گزر جانے اور ایک نئے دور کے آنے کا پتہ دے اندیان اسی طرح رابطے سے بولی اور بولی سے زبان دے تدریجی عمل اچھ اگرچہ شاعری احساسی کردار ادا کر دی ہے مگر نصر دے بغیر گن مکمل نہیں ہوتی شاعری اگر کومل جذویاں اور لطیف احساسات دے زبانیں کہ نصر زندگی دے تلخ سے چاہیاں دی علامت اور سماجی زندگی دے رفتار دا پتہ لانے دا میار بھی آئی ہے ہند کو عدویات تحریری کالویچ ٹلنے تو قبل صدیہ سو سینہ و سینہ چلتا رہے ہیں اگرچہ نصر دے نام انیس سو سٹھ تو بات سامنے آیا لیکن اس عدی صدیج بھی اس نے اپنی طاقت توانائی تنظیم اور تہذیب دے اس تمام رہے طے کر لیتے ہیں جڑی وڈی وڈی زبانہ نو صدیہ نصیب ہونے میں اس سے منیچ صرف دو گھلہ کرنا چاہنا پہلی یہ اور خاص طور پر سوال بھی ہے علماء آگے کہ ایک صدیج تو زیادہ عرصہ گزرا ہے اس جگہ تے تحریر دا چھپائی دا کم موجود آیا یہ وجہ ہے کہ ان کو انتظار کرنا پہا اور انیس سو سٹھ تو بات انجام اخوار نے جلے عدوی صفحہ گڑا تو اس وقت تے سامنے آئی انیس سو سٹھ تو بات اس تو سٹھ اس تو پہلے کیوں نہیں آسکی اذا جو آپ اس تو لا تعلق آیا اس وجہ نشاہ اس لا تعلق کی نہیں وجہ نال اس سارا گوچھ رہا گیا ہے لیکن یہ باہر تو دیکھنے دی چیزیں دوسری گالے کہ جس وقت اولین سطح تے نصر سامنے آئی تو حیرت تے ہوئی کہ انتہائی طاقتور نصر سامنے آئی اس طاقتور نصر تے مطلب ہے آیا کہ پہلے نصر موجود آئی سینے آجگار لیکن جو ہی انہوں نے میڈیا ملے وہ آگئی ہے سامنے اور آج اگر اسی دیکھنے ہیں افسانہ انشائیہ خاکہ اور تنقید تحقیق بہت ہی کمپیٹر بڑی تیزی در میرا خالق گزشتہ دو تین سالہ دے اندر اندر تعداد سو دو ود کی کتابان دی جات کے ٹوٹل کتابہ ایک سو داس سو پندران میں اس میری خواہش ہے کہ سارا توہر تک پہنچے لیکن اگر توہر تک پہنچے دو آدمی اس جگہ تک نہیں پہنچ تک تھا میں جاندے ہیں خیر مبارک بات پیش کرنا خاص طورتے ڈاکٹر امجد دا کہ انہ نے ایسی اچھی آغاز کی تی ہے ایک کاروائی کہ ہن آج وہ دوروں آندے ہیں انہوں بھی خوشی ہندی ہوں سی کہ میرا بھی اس باغنو آہ خون دینے حصہ ہے اور میں کہنا ہے کہ بہت بڑی گالے کہ کسی روے مقام مل جائیں بہت